دوستو ٹیم انڈیا پغانستان کے خلاف دوسرے ٹرونٹو مقابلہ چھوہے کیٹو چپ بیس بال رہتے جیت گئے اور اس جیت کے ساتھ سیریز کو بھی اپنے نام کیا اور اب تیسرا مقابلہ آج کھیلا جائے گا اور بدل گیا اس بڑے مقابلے کا سمیں اب اتنے بجے سے کھیلا جائے گا یہ بڑا مقابلہ نہیں ہوگا اب میچ کے سمیں انوسار بدل گیا تیسرے مقابلے کا پورا سمیں اب اتنے بجے سے کھیلا جائے گا یہ مقابلہ بی سی سی آئی نے گصے میں آ کر نیا سمیں کیا جاری اور اس گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا یہ بڑا مقابلہ جی ہاں دوستو اور تیسرے مقابلے میں یہ سسی جی ایسوال اور سبیم دوبے نے دھواندار پاری کھیلی جس سے ٹیم انڈیا سیریز میں دو جیرو سے آنگے ہو گئی اور رویس سرما نے آج کے میچ کی پلینگ لیون کی گوست اور گیارہ دھرندروں کے ساتھ رویس سرما گراؤنڈ پر اتریں گے اتنے بجے اور بتائیں گے کیا ہونے والی ہے ٹیم انڈیا کی آگی ٹیڈانٹ ہے میچ کی پوری پلینگ لیون رویس سرما کے دھرندروں کے ساتھ آج کے میچ میں اتنے والے ہیں اور آپ ہی بڑا دلاب کیے رویس سرما نے آج کی پلینگ لیون میں تو بتائیں گے ویڈیو میں آنگے کی بی سی سی آئی نے کیا نیا سمیں کیا جاری اور کتنے وجہ سے کھیلا جائے گئی ہے بڑا مقابلہ اور رویس سرما کی کیا ہونے والی ہے آج کے میچ کی پوری پلینگ لیون تو جڑے رہی ویڈیو کے اینڈ تک اور آپ بھی رویس سرما کو بڑھ دورے چوبیس میں کپتانی کرتی ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے اپنے قیمتی رہے جرور دیں بڑا کھلاڑی بانتے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں چلی ویڈیو میں آنگے بڑھتے ہیں بھارت اور افغانستان کے بیس تین میچوں کی ٹونٹی سیریز کا نتیجہ شروع کے دو مقابلوں کے بعد ہی نکال گیا یہ دونوں مقابلے ٹیم انڈیا کے پکچ میں گئے اور سیریز پر بھی بھارت کا قبضہ ہو گیا اب تیسری مقابلے میں ٹیم انڈیا کی کوسس افغانستان کے خلاف کبھی نہ ہارنے والے اس لے کو برقرار کرنے کی ہو گئی ادھر افغان ٹیم ہار کا یہ ٹریک ہر حال میں چھوڑنا چاہے گی ٹیم انڈیا یہ سیریز بھلے ہی پہلے ہی جیت گئی ہو لے کہ ٹونٹی آئی برلکپ کی تیاریوں کے لحاظ سے تیسرا میچ بھی اہم ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کچھ حد تک اپنا ٹونٹی آئی کامبینیشن ہو جنا چاہے گی افغانستان ٹیم کے لیے بھی یہ مقابلہ کلین سویپ سے بچنے کے سانس سانٹی ٹونٹی آئی برلکپ میں بڑی ٹیموں سے بچنے کے دوران آنے والے سمبابی چنوٹیوں پر کام کرنے کے لحاظ سے اہم ہوگا بھارت نے پہلے میچ میں 169 رن کا لکچ 70.3 اوبروں میں حاصل کر لیا اور دوسرے میچ میں 173 رن کا لکچ 15.4 اوبروں میں حاصل کر لیا اس سے پہلے ٹونٹی آئی میں بھارتی ٹیم شروعات میں سابدانی سے کھیل کر آخری اوبروں میں ہاتھ کھولنے کی رن نیتیاں اپناتی آئی ہے لیکن اب لیواج پہلے گین سے ہی اکرامہ کھل رہے ہیں اور سویم دووے تتہ برات کولی نے اس کی بانگی پیس کیا قریب چکدہ مہینے بعد پہلے ٹونٹی آئی مقابلہ کھل رہے ہیں ان دور میں سولہ گیندوں میں 29 رن بنائے برات کولی نے انہوں نے افغانستان کے اس پنر مجیور ریمان کا بکھو بھی سامنا کیا اور ان کی ساتھ گیندوں پر اٹھا رن بنائے عام طور پر برات کولی اس پنروں کے خلاف ٹیما کیلتی بھی نظر آتے ہیں لیکن اس میچ میں اولٹا دیکھنے کو ملا بھائی دووے پچھلے ڈبلن میں آئرلینڈ کے خلاف ٹونٹی آئی سنگلہ کے لیے تین سال بعد بھارتی ٹیم میں لوٹے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایسی آئی کھیلوں میں بھاگ لیا لیکن آسٹریلیا اور دکچہ اپریکا کے خلاف ٹیموں میں جگہ نہیں ملی اپنے اسٹار اسپنر راست خان کے بینہ کھیل رہی افغانستان کے خلاف انہوں نے دو اکرمہ ارزتک لگائے سلامی بل لیوائی ایسی بھی ارزتک جڑا دوسرے مقابلے میں بھارت کی نجرے ان دونوں یوباؤں پر پھر رہیں گی افغانستان رویس سرما کا بلہ ابھی تک نہیں چل رہا ہے پہلے میچ میں سنبنگل کے ساتھ غلط فہمی ہونے پر وہ رن آؤٹ ہو گئے تھے جبکہ دوسرے میچ میں فضل فاروقی کی گین پاپ نہیں سکے اور دستے میں بکٹ گوا دیا دو میچوں میں دو ہی رن بنا سکے رویس سرما کے فارم سے ٹیم پرابند چنتیت نہیں ہوگا لیکن آخری میچ میں ان سے بڑی پاری کی امید جرور ہوگی اس میچ میں بلے واجی کرم میں بھلے ہی بدلاب نہیں کیا جائے لیکن کل دی پیادہ اور آبیس خان کو موقع مل سکتا ہے کل دی پیادہ کو رائیو سنو یا بوسنگٹرن سندر کی جگہ اور آبیس خان کو مکیز گمار کی جگہ اتارایا سکتا ہے سکیٹ کیپر بلے واج جیتے سرما رائپور میں دلے سال آسٹریلیا کے قلاب چونتے میچ کے بعد سیٹی ٹونٹی آئی کھیل رہے ہیں انہیں آرام دینے کا بیچار ہونے پر سنجو سیمسن کو اتارایا سکتا ہے بہن بات کریں کہ بی سی سی آئی نے کیا بڑا بدلاب کیا سمیے میں تو یہ مقابلہ آج ہی سام کو بینگلیرو کے چننسوامی شیڈیا میں کھیلا جائے گا اور سمیے کی بات کریں رویس سرما اور افغانستان کے کپتان ابراہیم جھاردان بارت کے سمیے انوصار چھے بچ کر تیس منٹ پر گراؤنٹ پر ٹاوس کے لیے آئیں گے اور سات بجے سے میچ کی پہلی والف پکے گی تو یہ مقابلہ کافی رومانچک بھی ہونے والا ہے بہن ہی ہٹو ایٹ کی بات کریں تو ابھی تک اوبرال دونوں ٹیمیں آپس میں چھے مقابلے کے لیے ہیں اور جس میں بھارت نے چھے کے چھے میچوں میں جیت حاصل کی ہے اور افغانستان ٹیم ایک بھی میچ نہیں جیت پائے تو دیکھنا ہوگا کہ آج کے مقابلے میں ٹیم انڈیا جیت کر سین جیرو سے افغانستان کو کلین سویپ کر پائے گی یا نہیں اور بھائیں بات کرنے کی رویس سرما کین گیا ربو کے سیروں کے ساتھ اسرے مقابلے میں اترنے والے ہیں تو اپنے کرتے ہوئے ہم یہ سسوی اسل کو دیکھیں گے میں تیسرہ نمار پر برات کو لیا جائیں گے اور چوتھر نمار پر جیت سرما کی جائے سنجو سیمسن اور پانچ با نمار پر دیوام دوبے کو موقع ملے گا اور چھٹا نمار پر رنکو سنکل تیویں نجار آئیں گے اور سات بن امار پر اکچر پٹل کو موقع دیا جائے گا اور آٹھ بن امار پر راوی سنوئی کی جگہ ہے ہم کل دی پیادا کو دیکھ سکتے ہیں نو بن امار پر بو سنگٹن سنڈر کو موقع دیا جائے گا اور وہ کافی اچھی بل واجی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں دس بن امار پر عرصدیب سنگھ کھلتے ہوئے نجار آئیں گے اور گیار بن امار پر موکیس کمار کی جگہ ہے ہم آبیس کھان کو کھیلتگوہ دیکھ سکتے ہیں دوستو رویس سرما ان گیارات اور اندرو کے ساتھ اتریں گے آج کے میچ میں گراؤنڈ پر اور آپ کی اس ویڈیو پر کیا رائے کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیں